موسیقی 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 کرائی میں کیونکہ اسے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے کیا تیاری کرنی ہے میں بتا دیتی ہوں آپ کو اور یہ ہے کاجون بولتے ہیں دوستو سی اے جی او این کاجون پوٹیٹوز ریسیپی یہ باربیکیو نیشن جو ہے ریسٹورنٹ اسی میں ہی یہ ایو لیول ہے دوستو تو یہ نیو ریسیپی لانچ ہے تو پھر چلیے اور بھی چیزوں میں بنائی تھی برڈے میں ہس بین کے چھوٹا موٹا گھر میں ہی ہم لوگ سب چار و پانچ مل کے اس کو سیلیبریٹ کر لیے تو سب چیز کے بھی میں نے خود سے بیک کیا تھا اور ماہم کے بڑھے میں میں باہر سے مگوالی تھی تو پھر اچھا کے بنا تھا چوکلیٹ کے بنا تھا دوستو جو گھر میں تھا بس اسی سے بنا لیا تھا میں نے کریم نہیں تھا تو میں بٹر سے ہی اسے نام لگ دی اس میں اور یہ دیکھیں آلو تیار ہے اور یہ بیٹر چاہیے یہ دیکھیں یہ چار چمچ ہے آپ کا چار چمچ کون سٹارچ ہے دوستو اور دو چمچ میدہ ہے تو فور اسٹو ٹو کا ریشیو رہے گا چار چمچ بولیں دو چمچ میدہ لیں اور ہلکا سا نمک ملا کے اس طرح کا کنسٹینسی سے آپ اس میں بیٹر بنا لیں ایسا اسے پتلا نہ زیادہ نہ موٹا گاڑھا ہونا چاہیے دوستو اب اس میں آلو ڈپ کر کے اسے اچھے تھے کم آج پہ فرائی کریں گے تیز آج پہ نہ کریں نہیں تو وہ جل جائیں گے اور اندر سے کرسپی نہیں ہوں گے دوستو اس کو کرسپی بنانا ہے تو یہ پھر دیکھئے میں اسے پھرائی کر رہی ہوں اور اس میرے برڈے کے ساری میرے زیوین کے برڈے میں میں نے یہ بنایا تھا اور سیم گارلک بریڈ بنائی تھی اور فش فرائی اور کےک بیک کیا تھا اور ادھر جو سنیکس ہوتے ہیں وہ تھے جو میں نے انسٹرگرام میں ڈال رکھیں دوستو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اور یہ دیکھئے یہ تیاری ہو رہی ہے اس میں جو میونیز کی کاجون ریسیپی یہ دیکھئے اس میں میں نے پیاز ایک پیاز ہے اور تین چار کلیاں ہے لہسن کی کٹ کر رکھا ہے میں نے اسے ہاتھ سے اسے دوا دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر آئے اس میں جائے گا دوستو میونیز یہ ہے میونیز آپ ڈالیں جتنا ڈالنا ہے آپ کو جتنا آلو کے حساب سے پیاز اور لہسن کو ہاتھ سے دوا دیا ہے میں نے ہلکا ایک دم چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کو پھر اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ڈالی ہوں اور پھر میونیز ڈال دی ہوں اب اس میں جائے گا دوستو میکس ہرپس میکس ہرپس بیسل ہوتا ہے اس میں دوستو اور پارسلے ہوتے ہیں میکس ہرپس آپ کو مل جائیں گے کوئی بھی یہ یہ سٹور میں تو آپ وہاں ایو لیول ہوتا ہے کہیں بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی تھوڑی پتلی بنانی تھی مجھے کیونکہ اس میں چاروں طرف لگانا ہے تو پھر میں اسے آپ بھی اسے دوڑ ڈال کر پتلا کریں پانی نہ ڈالیں دوڑ ڈال کر اسے پتلا کریں گے تب یہ اس میں لگ پائے گا اور میں دیکھاتی ہوں آپ کو کیسے کنسسٹینسی چاہیے تو یہ میں ہلکہ ہلکہ اسے ملا رہی ہوں زیادہ نمک نہ ڈالے دوستو کیونکہ میونیز میں آلریڈی نمک ہوتے ہیں تو دھیان رکھیں مرش ٹرائی ریسیپی ہے دوستو ٹرسٹ می بہت اچھا بنا تھا اور یہ میں نے بنایا ہے گارلک بریڈ گارلک بریڈ کے بھی آپ کو چاہیے تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی ابھی یہ نہیں ہوا ہے تو میں دوڑ ڈال کر اسے پھر پتلا کر رہی ہوں اس طرح سے اور دوستو آپ لوگ پلیز بتائیے کمنٹ کیجئے آپ کو کیا دیکھنا ہے ریسیپی دیکھنی پسند ہے یا پھر کچھ بلوگ تو میں زیادہ اسی پہ فوکس کروں گی دوستو آپ لوگوں کا کمنٹ بہت مائنے رکھتا ہم لوگوں کے لیے تو اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہوگی کیونکہ مینیز بہت گاڑھا ہوتا ہے دوستو تو اس کو پتلا کرنے کے لیے آپ دودھ ملا لیں تو اب میں اس میں آلو کے اوپر اسے لگا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آلو اچھا کیس بھی بنا تھا بیوی پوٹیٹوز رہیں گے تو بہت ہی اچھے دیکھتے ہیں دوستو ایسے تھوڑا یہ بڑے بڑے آلو سے کٹ کرنے میں اسے اوبر کھاور ٹائپ سے ہو گیا ہے بہت بیوی پوٹیٹوز لیں اور ڈائریکٹ اسے پریس کر دیں اسے کٹ کرنے کے ضرورت نہیں چھوٹے چھوٹے آلو پریس کر دیا کریں اور پھر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اوپر میں ایسے لگا دیا ہے اور اسے ٹرائی کیجئے مست لگے گا پھر ملتی ہوں آپ کو ایک اگلے بلوگ میں بای موسیقا موسیقا